بسم اللہ الرحمن الرحیم اور توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جائداد نیلام صورتحال کس جانب جا رہی ہے کرونا کی تیسری لہر مزید خطرناک ملک میں سوپیس پر عمل درامت کے لیے فوج کی مدد لینے کا فیصلہ احتیاط نہ کی گئی تو لوگ ڈاؤن کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان کیا مکمل لوگ ڈاؤن ہو جائے گا اور ایرجی ٹاپ سٹوئیز آپ جان چکے ہیں اور ملک میں سیاسی صورتحال گمگو کا شکار ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے صورتحال جا رہی ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ملک اس نہج پر پہنچ چکا ہے عیشہ باز شریف جو ہیں وہ زمانت پر رہا ہو چکے ہیں دوسری طرف راولپینڈی نیاب کی جانب سے توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کی جادہ نیلام کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے اور آج سب سے اہم ایک پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ ذرائع کے مطابق لندن سے ایک فرحص جاری کی گئی ہے جس میں نون لیگ کے جو راہنما ہیں صرف جن راہنماوں کا نام اس لسٹ میں شامل ہے وہی ٹاک شوز میں بیٹھ سکیں گے حصہ لے سکیں گے باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں جا سکیں گے جن لوگوں کے نام شامل کیا گیا ہیں جن راہنماوں کے ان میں شاہد قاقہ نباسی ہیں مریم اورنگزیب ہیں آزم نظیر تارڈر ہیں آزمہ بخاری ہیں ایسن اقبال ہیں رانہ سناولہ حمزہ شہباز مصدق ملک عرفان صدیقی خورم دستگیر اور تلال چودری ہیں جبکہ جعوید لطیف محمد زبیر اور تارک فضل چودری کا نام شامل نہیں کیا گیا ہے جن راہنماوں کے نام شامل نہیں ہے انہوں نے قیادت کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانے کا اندیا دیا ہے ساتھ ساتھ اندرونی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح پارلیمنٹ کے اجلاس کے بائیکارڈ کرنے کا بھی کہا جا رہا ہے کہ نون لگ بھی بائیکارڈ کر اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان مسلم نواز اور پنجاب میں سیاست کا ایک نیا باب کیا شروع ہونے جا رہا ہے دوسری طرف شہباز شریف جو رہا ہوئے ہیں یہ کس کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتا ہے حکومت کے لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شہباز شریف مفامت کے بادشاہ ہیں ان کا طرز سیاست کچھ مختلف ہے ایک طرف ہم اس پر بات کریں گے دوسری طرف ہم جہانگیر ترین سے ملاقات کے حوالے سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائے گئی ہے ساتھ ساتھ گورنڈر پنجاب نے وزیر آزم سترین گروپ کی ملاقات کی جلد یقینی بنانے کا وعدہ بھی کیا ہے یہ جو ملاقات ہونے جا رہی ہے اس ملاقات کا کیا آگے صورتحال ہوگی کیا یہ اسلام آباد سے جو تھنڈی ہوا چلی ہے یہ وقتی طور پر ہے یا اس کا کوئی آگے جا کر کوئی آفٹر ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں اس ساری صورتحال پر بھی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ ملک اس وقت کس نہج پر پہنچ چکا ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد دیکھتے رہے گے نیوز آر بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ سینئر تجزہگار بابر ڈوگر صاحب مجھے پرگیم میں ویڈیو لنک پر جوائن کر چکے ہیں ساری سیاسی صورتحال پر ان سے بات کر لیتے ہیں بابر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بابر صاحب شہباز شریف صاحب زمانت پر رہا ہو گئے ہیں دوسری طرح نواز شریف کی جادہ نیلامی کا بھی حکم جاری کر دیا گیا ہے شہباز شریف زمانت پر رہا ہوئے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ آج ایک بڑی اہم پیشرفت ہوئی ہے کہ ایک فہرست جاری کر دی گئی ہے کہ نونلی کے کون کون سے رانما ٹاک شوز میں حصہ لے سکیں گے اس پر تو میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پاکستان مسلمی نواز اور پنجاب کی سیاست میں کسی نئے باب کا آغاز ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اس سے پہلے شہباز شریف کی بیل سے پہلے مریم کو ایک پورا موقع دیا گیا کہ جناب آپ اپنی سیاست جو ہے کھل کر کھیلیں مریم نے جس طرح سے سیاست کی جس طرح سے اداروں کو ٹارگٹ کیا پی ڈی ایم بنائی پیو پارٹی پر بلکل اندازن اعتماد کیا اس کے نتیجے میں نونلی کو کیا ملا پیو پارٹی نے یوسرا گلانی کو اپنا سینیٹر بنوالیا پی ڈی ایم کے ذریعے سے زرداری خاندان کو رہتے مل گئیں بے تہاشا مریم جو تھی ان کا ٹارگٹ تھا کسی طرح سے نواز شریف جو ہیں وہ واپس آ جائے مریم پہ جو کیسیز ہیں وہ ختم ہو جائے نوازشی پہ جو کیسیز ہیں ختم ہو جائے لیکن اس کے نتیجے میں نونلی کی جو سینئر لیڈرشیز ان کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑ رہی تھی نہیں کر سکتے مریم کیوں ہوتے ہوئے نونلی کے اکتدار میں آنے کی کوئی امید نہیں ہے اس سب کا خیال تھا کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب جو پالیسی آتفلی زنداری کی ہے یہ ہمیں اداروں کے ساتھ بدھانی پڑے گی اداروں کے ساتھ ٹکراؤں سے ہمیں کچھ نہیں ملا نونلی اب اکتدار میں تھی اکتدار اس سے چھن گیا وہ سارے اب نیپی جلیں کاٹ رہے ہیں نیپی مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس کا الٹا نفصان ہوا تو چہباز شیر کی جو مفامت کی پالیسی تھی یہ سارے حامی تھے اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چہباز شیر جان بودھ کے نیپ کی قسیڈی میں گئے تاکہ مریم کا جو بھی بیانی ہے وہ اپنا بیانی ہے لے کے چلیں لیکن چہباز شیر اس بیانی کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے اب جبکہ پی ڈی ایم ٹوٹ چکی ہے پی پارٹی جو ہے وہ الادہ ہو چکی ہے تو مریم کی بار کے ساتھ لگایا تھا تو مریم کی سیاست بھی ہتم ہو چکی ہے اب وہ نونوی شیباز شیریف کی طرف دیکھ رہی ہے ان کی مفامت کی سیاست کی طرف دیکھ رہی ہے وہ نونوی کو مینسٹری میں لکھے ہیں نونوی کا کوئی فیوچر ہو آنے والے لیکھے میں نونوی کا کوئی رول ہو یہ رول سبی مفامت ہے لیکن ڈوگر صاحب مریم نواز کا جو طرز سیاست تھا وہ وہی تھا جو نواز شریف صاحب کا طرز سیاست تھا اور شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے وفاہمت کے بادشاہ رہے ہیں آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ اب نونوی جو ہے وہ شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو آج ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو ایک ذرائع کے مطابق لندن سے حساب دار صاحب نے ایک فہرست جاری کیا جو سینئر رانوی کے نونوی کے کہ یہ یہ رانوی ہیں جو ٹاک شوز میں بیٹھ سکیں گے اس فہرست کو جاری کرنے کا کیا مقصد ہے کیا واقعتاً کچھ تبدیلی آنے جا رہی ہے پھر؟ دیکھیں کل آپ دیکھیں ایک چیزہ یاد رکھیں کہ شہباز شریف جو اور نواز شریف گوڈ کپ اور بیٹ کپ کہہ دیں شہباز شریف جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کی مزی سے کرتے ہیں ایک کو یہ سمجھے کہ شہباز شریف اقلی بغاوت کریں گے نواز شریف کے ساتھ تو میں نہیں سمجھتا بیانیے میں وہ نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق نہیں کرتے مریم کا بیانیہ اور شہباز شریف کا بیانیہ ڈیفرنٹ ہے شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ ہمیں مختلف بیانیے کے ساتھ چلنا چاہیے لیکن وہ شہباز شریف کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک بات یہ ہے کہ اب شہباز شریف باہر آگئے ہیں تو وہ مسیمبلی انگلون کے صدر بھی ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بھی ہیں اس حاق دار جتنی مزید اسٹیں بھیٹھتے رہیں باہر سے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میرے ندیک میرے ندیک اہمیت صرف شہباز شریف جن لوگوں کو پوائنٹ کریں گے ایس ترجمان جو شہباز شریف کے بیانیہ کو آگے لے کے چلیں گے وہی وہی لسٹ پرویل کرے گی پرویل نہیں کرے گی یہ اب آپ دیکھیں نواز شریف نے محمد عبیر کو ترجمان بنایا لیکن جس وقت تو نواز شریف جیل میں تھے مریم جو تھی وہ جیل میں تھی اس وقت شہباز شریف محمد عبیر کو اپنے میٹنگ میں بلاتے بھی نہیں تھے ان کو آئے تک انہوں نے بلایا نہیں شہباز شریف کی میٹنگ میں عاصف فرمانی کبھی نہیں آئے شہباز شریف کی میٹنگ میں کبھی پرویل رشید نہیں آئے شہباز شریف ہر اس بردے کو جو ان کے بیانیے سے اختلاف کرتا ہے جو نواز شریف کا بیانیے ساتھ دیکھے چل رہا ہے اس کو اپنے پاس بٹھاتے بھی نہیں ہیں تو ایک چیزوں کے لیے رہ گیا اور ابھی جو نئی لسٹ سامنے آئی ہے اس میں محمد زبیر صاحب کا نام بھی نہیں ہے محمد زبیر صاحب اس لسٹ میں شامل نہیں ہے کہ وہ ٹاک شوز میں حصہ لے سکے تو آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ نئے لوگ جو سامنے آئے ہیں اس سے نون لیگ جو ہے وہ بیانی اور زبان میں تبدیل ہی چاہ رہی ہے اور شہباز شریف کا جو ہے وہ طرز سیاتھ اس کو فالو کیا جائے گا لیکن پھر جو دھڑے بندیوں کی خبریں گردش کر رہی تھی جو باتیں کر کی جا رہی تھی وہ بلکل خبریں پھر غلط ہیں ایسا کچھ نہیں ہے نون لیگ میں کوئی دھڑے بندی نہیں ہوگی دیکھیں دھڑے بندی تو تھی ایک گروپ وہ تھا جس کو مریم لیڈ کر رہی تھی جس میں پویر شید تھے جس میں شاہدکان عباسی تھے جس میں رانہ صنعہ اللہ تھے جس میں جاویر لطیب تھے جس میں یہ سارے لوگ تھے لیکن یہ اب سیناریو بھدل جائے گا شباز شیو کی آنے سے نئے چیزی سامنے آنے گے فاجہ ساتھ ایکٹیو ہوں گے آپ کو فاجہ ساتھ کی نظر نہیں آ رہے تھے رانہ تنویر ایکٹیو ہوں گے اس کے بعد فاجہ آصف ایکٹیو ہوں گے یاد صادق ایکٹیو ہوں گے یہ وہ لوگ تھے جو مریم کے ساتھ نظر نہیں آ رہے تھے ایون مریم نے جو ناشتہ کیا تھا تو اس وقت بھی یہ سارے لوگ ناشتے میں بھی نہیں گئے لاہور کا جب جلدہ تھا اب نون لی کے نئے فیسز جو ہیں وہ پرانے فیسز جو نواز شیو کی بیانی کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شیو کی اداروں کے ساتھ جو ٹکراؤ کی پولیسی تھی اس سے پارٹی کو صرف اور صرف نقصہ پہنچا ہے کوئی فائدہ بھی ہوا نیت کی سارے کیسز کھل گئے پارٹی کے سارے لوگ تنگ ہیں تو اب وہ لوگ جو اس بیانی سے اقلاف کرتے تھے وہ سامنے آئیں گے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں شہبار شیف پیڈی ایم کے بھی خلاف ہیں شہبار شیف مولانا فردو رحمان سے بھی آپ نے لانا نہیں چاہتے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب شہبار شیف باہر تھے تو مولانا فردو رحمان لاہور میں تھے اور شہبار شیف سے ملنا چاہ رہے تھے پیڈی ایم کے حوالے تھے شہبار شیف نے تین چاہ دن ان کو ملاقات کا ٹائم نہیں دیا الٹی میلی مولانا فردو رحمان نے نواز شیف کو پھون کیا نواز شیف کے کہنے پر شہبار شیف جوتے وہ فردو رحمان سے ملے تھے تو شہبار شیف پارٹی کو آسفلی زداری کو تو وہ اوپن ہی کہتے ہوگی کہ میں پسندن نہیں کرتا تو ایک یہ بھی بارے طور پر میں آپ کو بتا دو ایک بارے طور دنی آئے گی پیڈی ایم جو ٹوٹ چکی ہے مولانا فردو رحمان جو اس کو دوبارہ کٹھا کرنا چاہ رہے ہیں مریم بھی یہ چاہتے کہ پیڈی ایم کتھی ہو تو شہبار شیف تو کتن یہ نہیں چاہتے کہ پیڈی ایم کتھی ہو آجاب یہ تو شہبار شریف کے اور نون لی کی بات ہوگی دوسری طرف جو جہانگیر ترین کے حوالے سے ملاقات کا جو ہے وہ وعدے کی یقین دہانی کرا دی گیا ہے کہ جی ملاقات ہوگی اور چالیس راکی نے قومی اور صوبائی اسمبلی ہیں جو جہانگیر ترین کے ساتھ میں تو یہ جہانگیر ترین سے ملاقات کے حوالے سے اسلام بہت سے تھنڈی ہوا چلی ہے یہ وقتی طور پر ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں ابھی یہ ایک ورنر پنجاب سرور جو ہے وہ جہانگیر ترین سے ملے تھے انہوں نے جہانگیر ترین کو اس چیز کی اشورنس دی کہ انہوں نے ایک افتار پارٹی رکھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے تمام باغی افراد کو بلایا ہوا تھا لیکن گورنر سرور کے کہنے پر ان کے جنار عمران خان صاحب ان کو ملاقات کا ٹائم دے دیں گے آپ کو یہ افتار پارٹی واپس دے لیں اور وہ اس کے لئے افرٹ کر رہے ہیں تو انہوں نے جہانگیر ترین نے وہ افتار دنر واپس دے لیا اگرچہ کہ جہانگیر ترین یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام بہت سے تھنڈی ہوایت چل رہی ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کو ملاقات کا ٹائم دے رہے ہیں لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ ابھی تک عمران خان نے جہاں گیترین کو ملاقات کا کوئی ٹائم نہیں دیا ہاں پہلے وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ایک کمیٹری کونسٹیٹوٹ کر دی جائے وہ کمیٹری جہاں گیترین اور ان کے سارے جو لوگ ہیں ان سے ملاقات کرے اور ان سے پوچھے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور وہ جو بھی چیز ہوگی وہ عمران خان کو کنوے کرے لیکن جہاں گیترین کے جو حامی ہیں جس میں نو عیس کے قریب ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے انہوں نے کسی بھی کمیٹری سے ملنے سے انکار کر دیا ٹھیک ہے بابر ڈوگر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ابھی دیکھتے ہیں کہ ملکی سیاسی سورطال میں کیا ہوتا ہے نون لیگ شہباز شریف کے طرز سیاست پر جانے کی کوشش کر رہی ہے اور ابھی آنے والا وقت بتائے گا کہ سورطال کس طرف جاتی ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آنگے کرونا کی سورطال پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر ملک میں کرونا کی سورطال خطرناک حد تک پہنچ گئی ہے اور وزیراعظم عمران خان کی زیر صدرہ تاج بھی اجلاس ہوا جس میں کرونا کی سورطال پر غور کیا گیا اور اجلاس میں حسد عمر کی طرف سے وزیراعظم عمران خان کو بریفنگ بھی دی گئے اور اجلاس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ ملک میں کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے پاک فاج کی مدد لی جائے گی اگر ہم کرونا کیسز کے آداد و شمار کی بات کریں تو نیشنل کمان ان اوپریشن سینٹر کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق کرونا وائرس سے ایک سو چوالیس افراد گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران جانبہاق ہوئے ہیں جس کے بعد امواد کی مجموعی طور پر تعداد جو ہے سولہ ہزار آٹھ سو بائیالیس ہو گئی ہے کراچی میں اور خیبر پختونخواہ میں کیسز کی شرعہ سب سے زیادہ ہوتی جاری ہے کراچی میں مصبت کیسز کی شرعہ آٹھ آشاریہ نو فیصد تک پہنچ گئی ہے جبکہ خیبر پختونخواہ میں مجموعی طور پر کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ پندرہ فیصد ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پانچ ہزار چھسو پچاسی نئے کیسز بھی ریپورٹ ہوئے ہیں اب دو حصوں میں جو زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس ہوئے وزیراعظم کی زیر صدارت اس میں دو حصوں میں تجاویز پر عمل درامت پر فیصلہ کیا گیا ہے کہ پہلے فیز میں شام چھہتہ سہری کاروباری سرگرمیاں بند کی جائیں گی شام کے آقات میں صرف پیٹرول پمپس ویکسینیشن سینٹرز وار میسز کھولی رہیں گی جبکہ ہفتہ اور اتوار کو کاروباری سرگرمیاں مکمل طور پر بند رہیں گی حسد عمر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جیسے جیسے عید قریب آ رہی ہے بازاروں میں رشد ہوئے وہ بڑھتا جا رہا ہے تو اس کے پیشنیزر ہو سکتا ہے کہ مکمل طور پر لاکڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے کیا صورتحال جس طرح سے تشویشناک ہوتی جا رہی ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ایک سو چوالی سفرات جانبہاک ہوئے ہیں اس سے پہلے ایک سو ارتی سفرات جانبہاک ہوئے اور اسی طرح سے جو ہنسہ ہے وہ سو کی حد اوبور کرتا جا رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر تو کیا صورتحال مکمل لاکڈاؤن کی طرف جا سکتی ہے اگر مکمل لاکڈاؤن کی طرف چلے جائیں گے تو اس کے بعد کس طرح سے صورتحال کو کنٹرول کیا جائے گا اور خاص طور پر جو ویکسینیشن کامل ہے وہ جس طرح سے تواتر کے ساتھ جاری ہے کیا ویکسینیشن کا عمل جو ہے وہ عام آدمی تک بھی پہنچ سکے گا جو نوجوان لوگ ہیں وہ بھی ویکسینیشن لگوا سکیں گے اور کب تک یہ ویکسینیشن کامل و مکمل ہوگا اور ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اب ہم مکمل لاکڈاؤن کی طرف نہیں جا سکتے اور مجموعی طور پر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے ہسپٹلز کی کیا صورتحال ہے یہ تمام طرح سوالات ہیں ان پر بات کریں گے مجھے پروگرام میں جوائن کیا ہیلتھ کیئر ایکسپرڈ ڈاکٹر شمائل داؤت صاحب نے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب جب کرونا کی تیسری لہر آئی تھی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ تیسری لہر کا خطرہ زیادہ ہے یہ پھیل تیزی سے رہا ہے لیکن یہ اتنی خطرناک نہیں ہے کہ اس سے افراد جو ہیں وہ موت کے موں میں چلے جائیں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پھیل بھی اسی تیزی سے رہا ہے اور جو لوگ جانبہاک ہو رہے ہیں ان کی تعداد بھی اسی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے ایک سو چوالیس ایک سو اٹیس ایک سو بائیس ایک سو تیس کے انسے میں ہم جا رہے ہیں تو کیا جو پہلے پیشگوئی کی گئی تھی جو پہلے انیلسز دیا جا رہا تھا جی تیسری لہر خطرناک نہیں ہے تو اب کیا واقعتاً یہ تو لگ رہا ہے کہ خطرناک اور اس سے لوگ جانبہاک بھی ہو رہے ہیں جی بہت شکریہ پہری بات یہ کہ بہت سادی سی بات ہے کہ جیسے اس کا پھیلاؤ میں ستر فیصد زیادہ اضافہ ہوا تو اس میں جو زیادہ سیریس نوائیت کے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی بڑھ گئی اور اسی تناسب سے ہموات میں بھی اضافہ ہوا اور پہلے دن سے جب سے اس کا آغاز ہوا تھا ایک سال دیر سال پہلے اس وقت یہی بات کہیڈ آ رہی تھی کہ اس سے نوے فیصد پچانوے فیصد لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں بہت کم تعداد میں ہیں لوگ جو بیمار ہوتے ہیں لیکن چونکہ ننبرز یا تعداد اس کے پھیلاؤ کی زیادہ ہوتی اس وجہ سے اس میں جو وہ دو فیصد بھی اموات ہوتی ہیں وہ بھی زیادہ ہوتی ہیں تو یہی سامنے آ رہا ہے لیکن اس کا پھیلاؤ ستر فیصد زیادہ ہونا یہ ایک سبب بن رہا ہے اس وقت بیماری پہ پھیلاؤ کے ساتھ ساتھ وسائل آ رہی ہیں اور سیریس بھی ہو رہے ہیں لوگ ہمارے کرٹیکل پیشنٹس میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں اور ہم وہاں بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ڈاکٹر سب پھیلاؤ زیادہ کس وجہ سے ہے کہ احتیاطی تدابیر پر عمل درامت نہیں ہو رہا لوگ ماسک استعمال نہیں کر رہے سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھ رہے یا یہ جو وائرس ہے اس کا بیہیوئر کچھ تبدیل ہے اس بیہیوئر کے وجہ سے یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہے ہیں دیکھیں ایک تو اس میں کوئی شرط نہیں کہ جو وائرس ہے اس کے پھیلاؤ میں بھی جس طرح جتنے بھی دنیا بھر میں ایکسپرٹس ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ اس کی ویرییشن جو آئی ہے اس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہوا لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی جو ہیں ان میں ایک آسانی آگئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو ترک کر دیا اور حکومت بھی کہتی رہی آپ میڈیا پہ بھی کہتے رہے کہ ایس او پیس کو کالو کریں لوگ جو احتیاط کرتے ہیں لیکن زیادہ تعداد میں لوگ جو ہیں وہ احتیاط کچھ ہوڑتے گئے کچھ تھگ بھی گئے اور تنگ بھی آگئے اور کچھ ریلاکس بھی ہو گئے اس کے نتیجے میں جو وہ لا پروائی ہے وہ بھی بڑی دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے شروع میں ہمیں پہلے ویف کے اندر جو کنٹرول کرنے میں کامیاب بھی حاصل ہوئی تھی وہ ہم نے ایک دم رکاوٹ کی تھی اور ایک پاک بھی تھا بہت سے پھر شروع میں سپولز بھی بیچ میں کھولے پھر بند ہوئے یہ تمام چیزیں یہ اس کا موجب بنینے ہیں تو ابھی ڈاکٹر سب کیا صورتحال جس طرح سے چل رہی ہے مکمل طور پر لوگ ڈاؤن کی طرف ہم جا سکتے ہیں یا جانا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے ابھی تک جو تمام تر تدابیر اختیار کی گئی ہیں وہ بہتر تھیں یا لوگ ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے مکمل لوگ ڈاؤن کی طرف دیکھیں ہم ہم بیسیکلی تو وقت جسے کہتے ہیں ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہی ہیں کہ ہم اگر ہم لوگ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے ہوتا ہے اگر ہم سمارٹ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں تو کچھ علاقوں کو بند کرتے ہیں مقصد بھی ہوتا ہے کہ پھیلاو کی جو تیزی اس کو روکا جائے اور الٹیمیٹ مقصد یہی ہے کہ اس پھیلاو کو روکنے کے ساتھ ہم ویکسینیشن زیادہ زیادہ لوگوں کی کرنے میں کامیاب ہوں تاکہ یہ جو مزید کیونکہ اس بیماری سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا اور کوئی طریقہ دنیا بھر میں نظر نہیں آرہا یہ وائرس ہمارے ساتھ ہے اور جن وہ مالک میں تیزی سے اپنی ویکسینیشن اپنے لوگوں کی کر دی ہے زیادہ تعداد میں وہاں پر آہستہ بریچ زندگی واپس ٹیم کے مطابق گامزن کو شروع ہو گئے ہیں ان کے ہاں باقی ماسکی بھی چاہید کچھ ملکوں میں تو ماسک بھی اب ختم کر دی ہیں انہوں نے سپولز کھول دی ہیں یا ریلیسٹری کھول دی ہیں یا بزار کھول دی ہیں تو ڈاکٹی صاحب ایک بار جس شخص کو کرونا ہو چکا اور اس نے چودہ دن مکمل کر لی اس کے بعد اس کی ٹیسٹ نیگٹیو آ گیا کیا وہ دوبارہ بھی کرونا سے افیکٹ ہو سکتا ہے دیکھیں اب تک شروع میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ کرونا دوبارہ نہیں ہوتا لیکن اب بہت بڑی تعداد میں نہیں لیکن یہ ممکن ہے کہ دوبارہ کرونا ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ ویکسینیشن لگی بھی ہو اور آپ کی ایمینٹی بن چکی ہو تھا بھی حالانکہ کم تعداد میں لیکن ہو سکتا ہے ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر کسی کو کسی کے انٹی باڈیز بن چکی ہیں چاہے وہ ویکسینیشن کی مدد سے یا پہلے اس کو کرونا ہوا تو اس کی دوبارہ اگر اس کو لا حق ہو تو ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ سیبیریٹی نہ ہو اور وہ یہ اس کے لیے ایک پروٹیکٹیو میکنزم ہے لیکن عام طور پر لوگ جو ہیں اس میں کچھ مط ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ایک بیماری جو ہے بعض وقت اس کے اثرات جو ہیں وہ زائل نہیں ہوتے اور وہ اپنی شکل تبیل کر کے آتا ہے اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ شاید یہ ایک نئے سرے سے ہوا ہے جبکہ وہ پرانے والے ہی جو انفیکشن ہیں اسی کے اثرات ہوتے ہیں جو آرے ہوتے ہیں اور ویکسینیشن کا عمل کہاں تک پہنچا ابھی تک تو پچاس سال سے جو زائد عمر کے لوگ ہیں پچاس سال کے لوگ ہیں انہی کو ہی ویکسین لگائے جا رہی ہے اس سے جو کم عمر کے لوگ ہیں جو نوجوان لوگ ہیں ان کو کب تک ویکسین کا عمل جو ہے وہ شروع کیا جا سکے گا دیکھیں ابھی اس وقت تو جو سب سے مدھرہ لاکھ کے قریب ابھی تک لوگوں کو جو حکومت کے عزاد و شمار اس کے مطابق لگی ہے جو پرائیوٹ سیکٹر کو بھی ویکسینیشن جو محسر ہوئی تھی وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں تھی اور اس میں بھی بہت مسائل آئے تو اب یہ سپیڈ نہ کافی ہے تقریباً سولہ ہزار کے حساب سے روزانہ کے یومیاں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں فیوری کے شروع میں جب سے سٹارٹ ہوئی اور ابھی پچاس سال کے بھی تک کے بھی جو لوگ ہیں وہ ریجسٹریشن کر چکے ہیں لیکن انتظار کر رہے ہیں منتظر ہیں اور ابھی سائنو فارم کے بعد سائنو بیک اور کین سائنو بائیو یہ تمام چینیز ویکسینز جو ہیں حکومت میں مگوائی ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ اس کی تیزی جو ہے اس سے عمل سے یہ الٹیمیٹری پچاس سال سے کم عمر کے لوگ یعنی چالی سے پچاس یا اس سے کم کو بھی لگے گی کیونکہ حالیہ یہ سامنے آیا ہے کہ بچوں میں بھی یہ بہت تیزی سے پھیلا ہے اور بچوں کی مدد سے گھر میں اختلف لوگوں کے درمیان پھیلا ہے اس کی بڑا ضروری ہے کہ جل سے جل جو ینگر پاپلیشن ان کو بھی ویکسینٹ کیا جائے ہیں اور ڈاکٹرز اپ ایک آٹسیز دیکھنے میں بھی آ رہی ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویکسین لگوائی ان کے بعد ان کی طبیعت کافی خراب ہو گئی ایک دو حلاقتیں بھی ریپورٹ ہوئی ہیں اس کے بعد اس کے بعد سے لوگوں میں خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ شاید ویکسین لگوانی نہیں چاہیے جو لوگ پہلے سے کمزور ہیں یا فرجائل ہے جن کا جسم وہ نہیں لگوانا چاہ رہے کیا یہ درست ہے کہ جو لوگ پہلے سے بخار میں مبتلا ہیں یا بیمار ہیں یا کمزور ہیں ان کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے ان کو بھی لگ سکتی ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا دیکھیں بائن لارچ سائن او فارم جو ویکسین جو سب سے زیادہ تعداد میں لگی اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس طریقے سے نہیں آئے جس طرح کچھ سائیڈ ایفیکٹ دنیا میں دوسرے ملکوں میں کچھ ویکسین میں آئے بائن لارچ یہ ایک سیف ہے لیکن یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو کرونا جیسے کسی کو کووڈ ہوا ہے کرونا ہوا ہے تو اس کو تیس دن تک کم از کم ایک مہینہ گزر چکا ہو تو سیف کنسیڈر ہوتا ہے اور اسی طرح سے اگر کسی نے پلازما یعنی اس کو لگا اس کی وجہ سے یا کسی کو کوئی ایسی بیماری ہے جس کے لیے وہ ایسی دوائیاں کھا رہا ہے جس سے اس کی ایمینٹی کو کم کیا جاتا ہے یا سپریس کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے اسی طرح ایکسٹریکٹڈ مدرز جو ہیں وہ بھی فیلحال جو ہیں ان کو کلیر نہیں کیا گیا کہ وہ بھی لگوا سکتی ہیں تو ان کے علاوہ بائن لارچ یہ ویکسین جو ہے سیف ہے اور اگر ہم تعداد میں دیکھیں پندہ لاکھ میں سے اگر ایک یا دو لوگوں میں کوئی ایسی علامات آئی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برادر ہیں اور یہ ساری جو صورتحال چل رہی ہے تیسری لہر جس طرح سے شدت اختیار کرتی جاری ہے درگ سب ہمارا ہیلتھ سسٹم اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہا ہے کیونکہ پہلی لہر کے دوران تو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم جو اس کے لوپولز کافی کھل کر سامنے آگئے تھے اس وقت تیسری لہر کے دوران بھی صورتحال کچھ ویسی ہی ہے تو ہمارا ہیلتھ سسٹم کہاں سٹینڈ کر رہا ہے جی بدکستی سے پہلی لہر کے اندر جو کرٹیکل پیشنٹس تھے وہ تین ہزار یا چار ہزار سے کم تھے اور ابھی آج آج منسٹر صاحب نے بھی بتایا اپنی پریس ریلیس کے اندر اور بریفنگ کے اندر کہ چار ہزار چھ سو حکومت کے عداء و شمار کے مطابق آج کرٹیکل پیشنٹس ہیں اور یہ بتدریج پڑ رہے ہیں اصل میں یہ جو تیزی ہے یہ قطرے کی گھنٹی بھی ہے کیونکہ ہمارے ہمسائے ملک میں جس طریقے سے وہ ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر اس کو مل کے قوم اور ایس ای قوم ہم نے کنٹرول نہ کیا تو دیفنیٹلی جو آلیڈی اسی پیصد نبے پیصد کی اوپر پہنچی گی ہماری کپیسٹی وہ اوور اند ہو جائے گی اور ابھی جس طرح سے حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ایس اوپیس پر عمل درامت کے لیے پاک فوت سے مدد لی جائے گی عید قریب آتی جا رہی ہے عید کے دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹس میں بھی کافی رش بڑھ جاتے ہیں اور عید کے دوران بھی لوگ ایس اوپیس پر عمل درامت نہیں کرتے تو آپ پرسنلی جس طرح سے صورتح چل رہی ہے آپ سیجسٹ کریں گے کہ لوگ ڈاؤن کی طرف چلے جانا چاہیے عید کے دوران دیکھیں اب جس طرح سے حکومت نے خود ہی اپنی پریس ریلیز کے اندر اور پریس فریقن کے اندر بتایا کہ ایک خاص حد تک انتظار کریں گے اور اگر اس سے اوپر نکل جاتی ہے ہماری پوزیٹیو ریشوز ملکی سطح پر تو پھر ہو سکتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کرنا پڑے چونکہ مایکرو لوگ ڈاؤن یا سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نتیجے میں تو یہ ریزلٹ کنٹرول ہونے میں نظر نہیں جان رہا بہت شکریہ ہیلتھ کیئر ایکسپر ڈاکٹر شمائل داؤت صاحب مرسط پرگیم میں ویڈیو لنک پر موجود تھے تمام طرح صورتحال پر بات کر رہے تھے احتیاط برتنا بہت زیادہ ضروری ہے یہ جو ویرینٹ ہے تیسری لہر کے دوران جو کرونا وائرس کا یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے اور اب جس طرح سے صورتحال چل رہی ہے حکومت نے بھی جو فیصلے کی ہیں اگر اسی طرح سے صورتحال بڑھتی رہی ہے اور ایک لیمٹ سے اگر ہم کروس چلے گئے تو پھر مکمل لاکڈاؤن کی طرف حکومت جا سکتی ہے احتیاط برتی اپنا بھی خیال رکھئے دوسروں کا بھی خیال رکھئے آج کے پروگیم سے اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد